السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ساتھیو ارجن ارجن ایک ایسا درخت ہے جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں ہندوستان میں ایشیا میں کسرت سے پیدا کیا ہے یعنی یہ عام درخت ہے اور اس کا پھل جو ہے وہ چار کونوں والا ہوتا ہے سخت ہوتا ہے کھانے والا نہیں ہوتا یعنی اس کے بیج سمجھ لیں تو یہ اس کا چھلکہ ہے اس کا چھلکہ دل کے امراض میں بے حد زیادہ فائدہ دیتا ہے اللہ نہ کرے کسی کے وال باندھ ہو جائیں شریعانے وریدیں سکڑ جائیں دورانے کون جو ہے وہ بہتر نہ ہو اچھے انداز میں چل نہ رہا ہو جس کی وجہ سے بلڈ پریشر وہ جارہ بھی ہو جاتا ہے تو پھر لوگ اس کا چھلکہ اتار کر اور اس کو دو کے اچھے طریقے سے ساف ستھرا کر کے تو اس کا کعوہ بنا لیتے ہیں کعوہ پھر اس کا تھنڈا بھی استعمال کرتے ہیں اور گرم بھی استعمال کرتے ہیں اور جہاں پہ بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے وہاں پہ اس کا کعوہ بنا لیتے ہیں اس میں شیر ڈالتے ہیں اور وہ اس کو استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ جو بڑا پے میں پہنچ جاتے ہیں وہ اس کا کعوہ بناتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑی سی دالچینی بھی استعمال کر لیتے ہیں تو آج اس کے فائدے اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی اور جیسے سارے یوٹیوبر کہتے ہیں یا ایسے کہتے ہیں کہ جی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تو میں نے تو یاد ہی کرانا ہے لائک بھی کرنا ہی ہے آپ کو پسند آئے گی جو بھی کام کسی دوسرے ساتھی کے لیے فائدے مند ہو اس کو شیئر کرنا اس کو بانٹنا اس پہ بات کرنا بہت فائدہ دیتا ہے سو ان کو اچھے طریقے سے دو لیں ان چھلکوں کو میں نے تقریباً پچاس ساٹھ کلو گرام یہ چھلکا کٹھا کیا اچھا آپ سب ساتھیوں کے لیے جو پہلے سے بھی شاید کچھ ساتھیوں کو علم ہوگا یہ سال کے ایک وقت میں یعنی پورے سال میں ایک مرتبہ اپنی سکن جو ہے تبدیل کر لیتا ہے ارجن کا پودا جیسے آپ نے سفیدے کا درخت دیکھا ہوگا تو وہ بھی سال کے اندر ایک مرتبہ جو اپریل کے مہینے میں اپنی پہلے والی جو سکن ہے اس کو اتار پھینکتا ہے اور نئی اللہ پاک اس کو اتار کرتے ہیں تو بلکل اسی طرح تو یہ پکی ہوئی صحیح معنوں میں اس کی جلد ہے اس کا چھلکہ ہے اس کو ہم نے اکٹھا کیا محنتوں کی آپ کے ساتھ شیئر کرنوں کے لیے اس کو چھات پہ لے گئے اور اس کو دو لیا دو کے اس کو اب سکانے والی مشین میں سولر ڈرائر سسٹم میں میں نے اس کو راکھ دیا جن ساتھیوں نے ایسی مشین بنانی ہے جس میں پھال، پھول، سبزیاں، دوائیاں خوشک کر سکتے ہیں تو وہ میری چینل پر یہ ویڈیو ہے اس کو ذرا دیکھ لیں بنانے کا طریقہ اس کو بتا دیا سو میں نے اب اس کو جناب اس میں سیو کر دیا گٹا مٹی سے بھی بات جائے گا گرم ہوا نیچے فریم میں بنیں گی دوب کی وجہ سے اور یہ اوپر والے ہود کے اندر سے ہوتی ہوئی آ جائے گی اسی طرح میں نے ساری یہ ارجن کے چھلکوں کو خوشک کر لینے اس کے مختلف فائدے ہیں یعنی اس کو استعمال کرنے کے مختلف طریقے ہیں جن کے مختلف فائدے ہیں اب یہ دیکھیں جیسے دارچنی ہوتی ہے اس طرح جناب یہ خوشک ہو چکی ساری اس کو ڈرائی کر لیتے ہیں اور کچھ اس کا پورڈر بنائیں گے اور اس کا جناب اصل میں نمک بنائیں گے جو یوٹیوب پہ پہلے کسی ساتھی کے پاس اس طرح کا علم نہیں ہوگا اس کا نمک بنا کر میں آپ کو پیش کروں گا اور جو آپ صرف ایک رتی استعمال کر لیں ایک مہینے میں تو وہ بندے کے لیے کافی ہے یعنی جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک تن کا خوراک ہے یعنی آپ ماجز کی ایک تیلی کے ساتھ اس کو ٹاچ کریں جتنی اس کے اوپر لاک جائے بس وہ کھا لیں تو وہ ایک انسان کی پوری خوراک بن جاتی ہے اور اب اس کو ہم نے خوشک کر کے اچھے طریقے سے محفوظ کر لیا ہے بہت جلد اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کا اگلا جو ہے پارٹ وہ پیش کرتا ہوں بہت شکریہ میرے لئے بھی دعا کریں اور جن کے دل کی تکلیف ہے جن کو ان کے لئے بھی دعا کریں اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے موسیقی